سنات ہم کو ختم کرتا تو مسلمان بن جو انہوں نے بولا ہم مسلمان نہیں بنیں گے ہم اپنا دھرم نہیں چھوڑیں گے ہم قتل ہو جائیں گے اور ان کو قتل کر دیا ہے مسلمان بنانے پر قتل نہیں کیا جاتا ایک آوات پر اتحاس میں لکھا ہے آپ کہہ رہے تک حجہ اور لوگ کو قتل کیا گیا آپ کہتا زندہ بچے آپ زندہ بچے یہ اشادت دے رہا ہے کہ مسلمان تلوار کے زور پر نہیں بھیلا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید کرتا ہوا آپ لوگ ایمان اور صحت کے سلامتی کے ساتھ ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اچھے صحت اور ایمان کے ساتھ رکھیں دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی زیادہ انٹریسٹنگ اور انفرمیٹیب ہونے والی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں جو ہم دیکھنے جا رہے ہیں اس میں ایک ہندو شخص کا کہنا ہے ہندو درم دو سا جار سال پرانے ہیں اور مسلمانوں کے سارے پربج ہندو تھے ہندووں کو تلوار کے جور پر مسلمان بنایا گیا ہے تو چلے ہم آپ کو واقلیب دکھاتے ہیں اور پھر اس کے بعد ڈاکٹر جاکنییک صاحب سے سنتے ہیں ڈاکٹر جاکنییک صاحب کا اس بارے میں کیا کہنا ہے تو چلے شروع کرتے ہیں تیار کرنا چاہیے کہ ان کے اصلی ونشج کون ہے آپ کیا سنی مسلمان ہے کیا آپ سن کے ہوئے یہ تو سچا ہے اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے نا جو آپ میں بول رہا ہوں مان رہے ہیں اب ایک چیز بتائیے آپ کا جو دادا پردادا لکڑ دادا سب ہندو تھے میرے مسلمان تھے اسے پہلے کا مجھے اسے پیڑی کا پتہ ہوگا سناترم دھرم نے دس ہیار سال سے دس ہیار سال سناترم دھرم یہ سامنے مطلب ہوتا ہے سناترم دھرم جو ہے نا یہ گروہ گوبین سنگھ نے یہاں پر لال کے لئے کے اوپر سے جب اس نے اورنگ جیب نے قتل کا ان کو دیا تو یہاں پر انہوں نے بول جا سناترم کو ختم کر دو سناترم کو ختم کر تو مسلمان بن جو انہوں نے بولا ہم مسلمان نہیں بنیں گے ہم اپنا دھرم نہیں چھوڑیں گے ہم قتل ہو جائیں گے اور ان کو قتل کر دیا دیکھیں یہ سب سنی سنائی باتیں دیکھیں سچائی یہ سچائی ہے سچائی ہے یہ سچائی ہے یہ سچائی ہے آپ کیا سوچ رہے گروہ تیک بادر ساب نے چیز کیا دیا اور کونسی بجا ہوگی مطلب میں اگر جاننا چاہوں جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ چار چھ پیڑی پہلے پریورتی تو یہ کنورجن ہوا ہے ٹھیک ہے تو کیوں ہوا ہوگا تمہیں لوگوں کی وجہ سے ہوا کہ مندر میں نہیں گھو سکتے جاننا چاہوں جاننا چاہوں جاننا چاہوں جو راہو ہے موسلمان دیش کہتے ہیں کہ بھارت میں رہنے والا مسلمان تو ہے ہی نہیں تو وہ دیش کہتے ہیں تو یہ کیسے سکار کر لیں آپ کو یہ تو سارا کنورجن ہے اور گھر آپ سے ابھی نہیں تو جلدی ہونے والی سب کی میرا نام بی ایس گپتہ میں ایک ایڈوکیٹ ہوں دو کمنٹیز جو بھارت میں رہتی ہیں دو کمنٹیز جو بھارت میں رہتی ہیں میجورٹی کمنٹی اسی پرسنٹ جس کو کہتے ہیں ہندوز اور بیس پرسنٹ مسلم ان کے بیٹ میں غلط یا صحیح یہ بھاونہ ہے کہ اسلام جو پھیلا تھا وہ تلوار کے زور سے پھیلا تھا ہسٹوریکل فیکٹ ہے یا یہ میتھ ہے پہنے نہیں سکتے لیکن کیا یہ سچ ہے کہ تین ہزار سے چھ ہزار تک ہندو مندروں کو گرا کے مسجد میں بدلا گیا کیا یہ سچ ہے کہ سپیشلی اور زیب کے وقت میں ہزاروں یا لاکھوں ہندووں کو زبردستی ان کے جنہو کات کے ان کو مجبور کیا گیا کہ وہ مسلمان بڑھیں نمبر دو جو کہ آج کے سمیہ کے انسار ایک سوال میں پوچھ رہا ہوں ہندووں پر ہندو میری جیک لاغو ہے جس کی پریبھاشا میں سوائے کریشنز اور مسلمز کو چھوڑ کے بودھ اور جین کو اور شکھوں کو سب کو شامل کیا گیا ہے کیا مسلمانوں کا یہ کہنا نہیں بنتا کہ آپ سب کو شامل کرتے ہیں ہندو میری جیک میں اس کا نام بدل کے ایک ایسا ایک بنایا جائے جے سب پہ لاغو ہو یا اس کے آلٹرنیٹیو لی ایک یونیفارم سیوال کوڈ جو دونوں دھرموں کے اچھے ٹینٹس کو شامل کرے اس کو لاغو کیا جائے ایک چیز میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم لاو میں جو بل ہے جس کے اندر یہ لکھا ہے کہ ون تھرڈ زیادہ کوئی بل نہیں کرسکے گا اس کا میں انکارپوریشن اگر یونیفارم سیوال کوڈ بنتا ہے تو میں چاہوں گا کہ وہ ہندووں پہ بھی لاغو ہو یہ نہیں ہے کہ ہندو میری جیک کو اگر اندر میری جیک میں برلا جائے تو مسلمانوں پہ لاغو ہو اور ہندووں پہ کوئی چیز نہ آئے مجھے اسلام میں یہ چیز بہت اچھے لگی ایسے ہی کوئی یونیفارم سیوال کوڈ کے لیے یہ مسلمز آگے کیوں نہیں آ رہے اس کی وجہ مجھے بتائی جائے بھائی صاحب نے تین سوالات پوچھے ایک سوال نے پہلا سوال کے ہسٹری سے پتا چلتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا کے نے لیکن یہ مجھ سے پوچھ رہے کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ تین ازار سے زیادہ مندریں گرائی گئی تھی اور مسجد بنائی گئے اور بہت سے لوگاں قتل کیا گیا ہے یہ بالکل غلط ہے افوا ہے یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ کچھ مندریں شاید گرائی گئی ہوئیں اسے میں نے کہہ ایک بھی مندر نے گرائی گئی ہو سکتا ہے کہ کچھ مسلمان اپنے آپ کو جو مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو جو مسلمان کہتے ہیں ان نے آکے کچھ مندروں کو گرائیا ہوں گا اور مسجد بنائی ہوئیں گا ہو سکتا ہے لیکن یہ کہنا کہ تین ہزار سے چھ ہزار مندر گرائی گئے یہ بالکل افوا ہے بالکل غلط ہے بے بنیاد ہے کچھ 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 مسلمان راجہوں نے غلط کام کیے ہوئیں گے اس سے آپ اسلام کو دوشی نہیں ٹھیرا سکتے اگر ہٹلر نے سانٹ لاکھ یہودی کو زندہ جلایا ہے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ کرشیانیٹی خراب ہے ملکل بے بنیاد ہے وہ ہٹلر نے کیا بائبل میں تو ہی لکھا گیا جلانا چاہیے اسی طریقے سے یہ خالی افوا ہے کچھ مندروں کو شاید گرا گیا میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں گرا گیا لیکن اس کو چھوٹی چیز کو لے کے اچھالا جاتا ہے میڈیا میں اور کتابیں لکھے جاتی ہے آپ دیکھیں محسور کے اندر اس کے آزو بازو آپ دیکھیں گے تو ٹپو سلطان کے جو آنگن کے اندر ہے اس کے اندر مندر ہے اگر آپ یہ کہتے ہیں سچ ہے کہ تین ہجار سے چھ ہجار مندر کو گڑا گیا تھا تو آپ کے ساتھ زندہ بچے آپ کہہ رہے تک ہجاروں لوگ کو قتل کیا گیا آپ کے ساتھ زندہ بچے آپ زندہ بچے یہ اشادت دے رہا ہے کہ مسلمان تلوار کے زور پر نہیں بھیلا اگر یہ سچ ہوتا تھا آپ نے ہجاروں لوگ کا قتل کیا کچھ لوگ کا شاید قتل کیا گیا ہر مذہب میں خراب نکلتے ہیں وہ مذہب کی غلطی نہیں وہ مذہب کے ماننے والے کی کرشین میں آپ کچھ کچھ خراب لوگ ملیں گے مسلمان میں ملیں گے ہندو میں ملیں گے ابھی آپ دیکھیں گے ہندوستان کے مسلمان کچھ لوگ درگ میں ریل کرتے درگ میں دھندہ کرتے درگ تو حرام ہے اسلام میں کرتے تو ان کو دوچ دینا چاہے اسلام کو نہیں اسی طریقے سے آپ جو کہہ رہے ہیں ہجاروں لوگ کا قتل کیا یہ بالکل بے بنیاد چیز ہے کچھ لوگ کا شاید کیا ہوئے گا اور یہ ہی ثبوت ہے میں نے میں تقریر میں کہا کہ اسی فیصد سے زیادہ گئے مسلم ہندوستان میں ہیں یہ شہدت دے رہے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا آپ لوگ کو کیوں چھوڑا ان لوگ نے آپ ان کے رشتتات دونے تھے نا آپ کو کیوں چھوڑا ایٹ ہنڈر ملین اسی کروار گئر مسلم کو چھوڑا کیوں ان نے کیوں چھوڑا اگر دمی تھا حکومت کی ایک ہزار سال سب لوگ کو مسلم منا دیتے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام تلوار کے بلبوتے پہ نہیں پھیلا کئی لوگ کئی گئر مسلم اسلام سے متاثر ہو کے انہوں نے اسلام قبول کیا تو یہ کہنا بالکل کرتے ہیں آپ کا دوسرا سوال دوسرا سوال کہ ہمیں کیا کرنا چاہئے یہ الائدہ لونے ہونا چاہے سب ایک ہی کومن سیویل کوڑ ہونا چاہیے اور سب مذہب کے اچھے چیزیں لے کے کومن سیویل کوڑ کرنا چاہیے میں آپ کے بالکل ساتھ ہوں باقی مسلمان شاید آپ کے خلاف ہوں گے میں آپ کے ساتھ ہوں کیوں کیوں میں ساتھ ہوں آپ کے پہلا چیز ہم مسلمان اگر دگر مذہب کے بارے میں جانیں گے کبھی کومن سیویل کوڑ کی بات آتی سب سے زیادہ نعرہ مسلمانیں غلط ہے غلط ہے یہ ممکنی نہیں ہے کیونکہ ہندو ستان میں ہندو مذہب کے کتنے فرقے ہیں یہ ممکنی نہیں ہے مسلمان تو صرف 20 ٹکا یا 30 ٹکا یا 75 ٹکا جو ہندو لوگ ہے اس میں ہی ممکن نہیں ہے یہ کومن سیویل کوڑ ہندو لوگی اس کو فالو نہیں کر سکتے ہندو مذہب میں کتنے مختلف گروہ ہے ایک کہتا ہے کہ بیٹی کو جانا چاہے ایک کہتا ہے بیٹے کو جانا چاہے ایک کہتا ہے کہ جتنی کھتی ہے وہ نہیں جا سکتی بیٹی کو دوسرا گروہ کہتا ہے کتنے مختلف گروہ ہے ہجاروں یہ ممکنی نہیں ہے پاس ہونا ممکنی نہیں ہے میں کہتا ہوں یہ افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان ڈانتے ہی نہیں ہیں ہم کو آواز کرنے کی ضرورتیش نہیں ہیں یہ خالی ہمیں چھیڑ رہے ہیں چھیڑ رہے ہیں اور ہم مقصہ جاتے ہیں پوائنٹ نمبر ون پوائنٹ نمبر ٹو مان لو آپ لوگ قبول کرتے ہیں آپ نے کیا کہا کہ سارے دھرموں کے اچھی بات کو لینا چاہیے بلکل صحیح میرا پہلا سوال آپ اسلام میں ایک چیز بتاؤ جو انسانت کے خلافے تو آپ نکال دیں گے اس کو آپ کا یہ کہنا بلکل صحیح ہے کہ باقی مذہب کی اچھے چیزیں جو ہے مثال کے طور پر میں نے تقریر کی similarities between ہندوزم اور اسلام تو جو اچھے چیزیں ہندوزم کی میں لے چکا ہوں similarities between Christianity and Islam جو اچھے چیزیں اس حیث میں لے چکا ہوں میں یہ پوچھنا چاہتا آپ سے ایک چیز جو اسلام میں خرابی ہے وہ تو بتاؤ مجھے تو اس کو نکالے گے لیکن منچ کے اوپر جب ڈیبیٹ ہوئے گا انشاءاللہ میں آنگا میں آنگا انشاءاللہ منچ پر جب ڈیبیٹ ہوئے گا کہ ہم کیا کریں گے ہر مذہب کی اچھے چیزیں ہوگی تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اسلام کے طرف سے اس منچ پر اس ٹیج پر انشاءاللہ میں آنگا یہ چیلنج ہے کوئی بھی شخص اندوستان میں ہو منسٹر ہون دو کوئی بھی سوامی ہون دو کوئی بھی شنگل چاہ رہے ہون دو انشاءاللہ میں طالب علم ہوں اسلام اور دیگر مذہب کا میں تسلیم کرتا ہوں کہ ڈیبیٹ ہونا چاہیے حق بات جو نکلی لیکن اس کے اوپر عمل بھی ہونا چاہیے حق بات جو سب سے بہتری انہیں انسانیت کے لئے اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے اس لئے جو آخری کتاب جو اللہ سبحانہ ہوتا ہے نازل کی قرآن شریف وہ انسانیت کے لئے سب سے بہتری ان کتاب ہے اس کے اوپر عمل ہونا ہی چاہیے آپ کا تیسرہ سوال کیا یہ ہندو جو ہے انہیلٹنس کے اندر یہ انہیلٹنس جو ہوتا ہے اسلام کے اندر ایک تیا حصہ وان ترڈ حصہ ہم ویل میں دے سکتے دینا ضروری نہیں ہے دے سکتے ہیں اسلام کے جو ویل کے اندر جاتے ہیں انہیلٹنس وہ قرآن کے آیتیں سورہ نسا کی سورہ نمبر چار آیت نمبر گیارہ بارہ اور ہنڈینٹ سیٹس اس میں کہا گیا ہے کہ جو بھی آپ کی جائدہ آتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہے چکا ہے کہ آپ کے بیٹے کو بیٹیوں سے ڈبل ملیں گا آگے لکھا گیا ہے آپ کے والدین کو ون سکس ملیں گا صرف اگر بچے ہیں اگر بچے نہیں ہیں تو والدہ کا آگے بڑھتی آیت آیت نمبر بارہ پہ لکھا ہے کہ آپ کی بیویاں جو آپ کے لئے چھوڑیں گی اگر بچے نہیں آپ کو آدھا ملیں گا بچے ہیں تو ایک چوتہ ملیں گا آپ جو آپ کے بیویاں کے لئے چھوڑتے ہیں بچے نہیں تو ان کو ملیں گا ون فوت ایک چوتہ بچے ہیں تو ون ایت ایک آٹھوہ یہ ڈیفیکلٹ یاد رکھنا آپ جا کے ریفرنس دیکھ سکتے سورہ نصہ سورہ نمبر چار آیت نمبر گیارہ سے بارہ اور اس کے بعد اگر آپ کس کو ویل کرنا چاہتے ہیں اپنی جائداد میکسیمم من تھرڈ لیکن یہ ویل جو کریں گے آپ یہ ان لوگوں میں اسے نہیں ہونا چاہیے آپ نے کہتے تھے کہ میں میرے بیٹے سے زیادہ محبت کرتا ہوں بڑے بیٹے سے اس لئے اس کو زیادہ دوں گا یہ بلکل گھرات ہے لیکن جو یہ دائرے میں نہیں آتے ہیں انہیلڈنس کے ان کو آپ ایک تیا حصہ دے سکتے ہیں آپ کہتے ہیں آپ کو یہ چیز بہت پسند ہے آپ بھی کرنا چاہتے ہیں آپ کو کون رکھ رہا ہے انڈین گورنمنٹ کے حساب سے آپ اگر ویل کریں گے کیا میں میرا ون تھرڈ حصہ دینا چاہتا ہوں کوئی بھی روک نہیں سکتا ہوں میں بھی نہیں میں بھی نہیں میں بھی نہیں میں بھی نہیں اور پورا اگر فالو کرنا چاہتے دوستو یہ تھی آس کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آس کی یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی اگر اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اسی طرح اسلامیق انفرمیٹیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل جنہ ٹیوی لائپ کو سبسکرائب کریں اور ویل نوٹیفکیشن اللہ پر سیٹ کر لیں تاکہ جب بھی کوئی ویڈیو پابلیش ہو اس کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اور اس ویڈیو کو جیادہ سے جیادہ شیئر کریں اسلام کی جانکاری دوسرے تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں ہو سکتا ہے آپ کا شیئر کرنے میں کسی اور کا فائدہ ہو جائے اور اس کا سواب ہمیشہ کے لیے آپ کو ملتا رہے تو ملتے ہیں کسی دوسرے ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ